نمسکر دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل دائچہ ہسی ایڈ ڈامے دیکھئے آج تک آپ نے جو پرانے ہیں جیسے ریپیٹ ہوتے گئے کیوشن ہے وہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ نے دیکھ لیا ہو گئی کہیں پہ 800 پلس بک میں دیئے ہیں ون لائنر کسی میں پانچ سو بک دیئے ہیں وہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن ہم آج آپ کے سامنے کچھ نئے کیوشن رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی جو ریانہ پرتی روچی ہے وہ بڑے اور آپ کی نولیج ہے وہ بڑے اور یہ ایک دو پہلے بھی آ چکے ہیں پیپر کسی پرانی اس میں لیکن ہمیں کسی بک میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے اگر آپ نے کسی بک میں دیکھا تو کمنٹ میں اس بک کا نام آپ پاہش شیئر کریں گے کمنٹ میں ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تیس میں ہم نے کچھ کرنٹ افیر بھی لیے ہیں تاکہ آپ کا ایکزام ہو جو ریانہ اپنا گروپ ڈی کا ہے اس کے لئے میتوپن ہوئے ہیں اور ریانہ میں مہاکالی کا ایک چھے زار سال پرانا مندر ہے وہ کہاں پہ استید ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں یہ اپنا سونی پت ہے سونی پت میں استید ہے اور سونی پت میں کہاں پہ استید ہے راملیلا گراؤنڈ ہے کہ راملیلا گراؤنڈ جو روڑ ہے کامی روڑ اس پہ استید ہے راملیلا گراؤنڈ میں اور یہیں پہ جیسے اپنا دوسرا کیشن ہے اریانہ میں پانڈوو کا ویل کہاں پہ ہے اسی مندر میں یہ جو مندر تھا یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ بھئی جو پانڈوو تھے پانڈوو نے جو کرچہ در کا جو یود ہوا تھا اس یود مزانی سے پہلے یہاں پہ جو ہے پوزہ کی تھی جو مہاکالی کے مندر میں اور ماں سے آسیر واد لیا تھا اور یہیں پہ انہوں نے ایک کوئے کا نرمان ہے وہ کروا تھا اور اسی کو جانے جاتا ہے پانڈوو کا ویل جو اپنا راملیلا گراؤنڈ ہے سونیپت میں ہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اپنا گجر پرتی ہار کالن سولس تم کہاں سے پرابط ہوئے ہیں دیکھیں گجر پرتی ہار کالن آپ نے کہاں سے پرابط ہوئے ہیں آپ نے سنا ہوگا کھیڑی گجر کا نام ہے گنور میں کھیڑی گجر گنور سونیپت میں ہے جو اس کا نام سنا ہوگا یہاں پہ ایک ستک گجر میں اور یہیں سے ہے جو کھیڑی گجر سے ہے کھدائی کے دوران جو اچھا ٹکلال ہے یہاں پہ یہاں پہ جو سولس تم ہے گجر پرتی ہار کالن سولس تم یہاں سے پرابط ہوئے ہیں آپ کے اور یہاں پہ آپ کو بتا دے جو ستکمبہ مندر ہے یہاں پہ 45 فٹ 45 فٹ گہری کوانوما ہے جو کوانوما ایک شرونگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک پراشین شیو مندر بھی ہے جہاں پہ الگ پرکار کی ایٹیں ہیں جو اس تم کا ہے گواہ پراشین ایٹیں سے بنا ہوا ایک مندر ہے یہاں پہ نیکسٹ آپ کا اریانہ میں چھپڑے شوار مندر کہاں پہ ستیتا ہے چھپڑے شوار مندر سروی شوار مہادیو مندر تو آپ نے سنا ہوگا کچھ اکتر میں جو آپ کے سروی شوار جہاں پہ سور آ جاتا ہے یا کیا مطلب وہ تو اس میں جو شیو کیا ہوتے ہیں تو چھپڑے شوار اپنا مندر کہاں پہ ہے یہ اپنا جو خرخودہ ہے خرخودہ میں چھپڑے شوار مہادیو مندر ہے آپ کا اور یہ اس کی بتا دیتے ہیں آگے ہم دوسرا کیشن آپ کا سری کرشن اور ارجن نے کبیر مندر کی ستھاپنا کہاں پہ کی تھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لیے انہوں نے جو کبیر مندر کی ستھاپنا وہ خرخودہ میں کی تھی جو خانٹوون ہے یہاں پہ جو مابارت کالگا خانٹوون سناؤں گا آپ نے مابارت کالگا خانٹوون یہاں پہ سری کرشن اور ارجن ہے جو وہاں پہ آکے ٹھائرے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ہے کبیر مندر کی ستھاپنا کی تھی اور یہی پہ جوہا پوزہ ارچنا کی تھی کبیر مندر کی ستھاپنا اور خرخودہ میں اپنا جو سونی پتہ ہے وہاں پہ اگر دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انٹریسٹنگ مجھے جو ویڈیو آپ کے سامک سام رکھ سکیں اور ہم نے جو آپ کا موک ٹیسٹ سیریز ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں اس میں اٹھارہ انیس موک ٹیسٹ ہم اپلوڈ کر چکے اگر نہیں دیکھیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے اریانہ کا سورک کا جرنہ ہے جو سورک کا جرنہ ہے کسے کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے اریانہ کا سورک کا جرنہ جو مہم کی باوڑی ہے جو سانزہ کی باوڑی ہے یا چورو کی باوڑی ہے اس کو کہا جاتا جو سورک کا جرنہ ہے اگر آپ کا پیپر میں آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے گرم پانی کا چسمہ جرنا سے تو یہی ریلیٹڈ ہے اس سے لگا دیں گے لیکن نہیں اس کو کہا جاتا ہے مہم کی باوڑی کو یہ مانا جاتا ہے کہ جو مہم کی باوڑی ہے چوروں کی باوڑی ہے اس میں جو آپ کا جانی چور ہوتے تھے انہوں نے اربوں روپے کا گھر جانا ہے جو وہاں پہ دبایا ہوا ہے اور یہاں پہ سرنگوں کا جال ہے جو دلی کہیں کہیں پہ نکلتی ہیں آپ کی تین جگہ نکلتی ہیں جو یہاں پہ ان کا جال بچھایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے جو سورک کا جرنا ہے مہم کی باوڑی ہے نیکس کیوشن دیکھتے ہیں آپ کا اب تک ہریانہ میں کتنے جلوں میں جو ون سٹامپ کے اندر سکھی سکھی ہے سکھی کی استحبنہ کی گئی ہے تو کتنے کی گئی ہے وہ کی گئی ساتھ میں ساتھ میں کون کونسے میں جو کرنال ہے اپنا فرید آباد ہے گرو گرام ہے عشار ہے آپ کا ریواری ہے آپ کا بیوانی ہے آپ کا اور میں اندر گائٹ میں اندر گائٹ میں اپنا جو نارنول ہے نارنول میں یہ ہے اور دیکھیں اس میں جو یہ ستھاپنا کی گئی ہے اس میں انسا پیڑیت جو میلائیں ہوتی ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے ایک چھت کے نیچے جتنے بھی سویدائیں ہیں ساری اپلبد کرانے کی سکھیم ہے اس کے اندر دیش میں پہلے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی اپنا چوک کا انعورن کہاں پہ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے جو امبالہ ہے اپنا امبالہ میں اور یہ کیا گیا تھا جو ابھی نیتری آئی تھی ہاں پہ امیشہ پٹیل امیشہ پٹیل نے اس کا انعورن کیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نیکس کے اریانہ روڈویز کی پہلی مہیلہ کنڈکٹر کون بنی ہے تو کون بنی ہے وہ بنی ہے اپنی جو سرمیلہ ہے سرمیلہ یہ بنی ہے اور ہم آپ کو بتا دی سرمیلہ ریواری سے ریواری کا گاؤں ہے گھڑکاواز وہاں سے بلونگ کرتی ہیں گھڑکاواز سے اور ان کو جو سیٹی بس سیوہ ہے سیٹی بس سیوہ میں ان کی نیور جو ان کی ان کی ڈیوٹی لگائے گئی ہے آگے دیکھتے ہیں کچھ کوشن ڈکٹر منگل سین ایلیویٹڈ سروڈ کہاں پر بنا گیا ہے تو یہ بنا گیا اپنا جو روہ تک ہے روہ تک جلے میں ڈکٹر منگل سین ایلیویٹڈ سروڈ بنا گیا بہت ہی خوبصورت ہے دیش کا سب سے بڑا تیس فٹ اسوک چکر اریانہ کے کس جلے میں ستاپت کیا گیا ہے تو کہاں پہ کیا گیا ہے جو اپنا یومنہ نگر ہے یومنہ نگر میں اس کو ستاپت کیا گیا ہے جو ٹوپرا کالے اسوک کا ایک ایڈکٹ پارک ہے وہاں پہ اس کو جو تیس فٹ اسو چکر کو یہاں پہ بنا گیا ہے یومنہ نگر میں آگے دیکھتے ہیں کچھ کوشن اور اپنے اریانہ میں کس نام سے جو آتنگواد نیرو دکبل کا گٹھن کیا گیا ہے تو کس کے نام سے کیا گیا ہے یہ کیا گیا جو اپنا کوچ ہے کوچ کوچ کے نام سے جو اس کا آتنگواد نیرو دکبل کا گٹھن کیا گیا ہے اس میں ڈیٹس و پلسکر میں جو وہ برتی کیے جائیں گے ان کی تیناتی کی جائے گی اس میں جو آپ کے کوچ میں ہیں اور اس میں جو اس کا مکھالے رہے گا اپنا مکھالے آ سکتا ہے پیپر میں گرو گرام گرو گرام میں اس کا مکھالے ہے اور ان کو چودہ دن کے جو چودہ ویک کی ٹریننگ دی جائے گی بائی این ایس جی این ایس جی ہے جو ان کے دوارہ چودہ ویک کی ٹریننگ دی جائے گی جو ڈیٹس ہوئے ہیں جو نیرو دکبل کا گٹھن کیا اس میں فیضاباد دیکھیں یو پی کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے فیضاباد کا نام جو ابھی ابھی اناؤنس کیا تھا دیوالی پہ تو اس کا نام کر دیا ہے آیہودہ آیہودہ فیضاباد کا نام بدل کر ایہودہ کر دیا گیا اپنا نیکسٹ ہے اریانہ کے کس پیرا جو ایتھلیٹ کلاری کو دو سال کی قانونی لڑائی کے بعد جو ارجن اوارڈ ملا ہے تو کن کو ملا ہے جو ارجن اوارڈ یہ ملا ہے اپنے جو راج کمار ہیں راج کمار ان کو ملا ہے دو سال کی لڑائی کے بعد انہوں نے تین بار ہے جو بیڈمنٹن میں ویشو چیمپن رہ چکے ہیں بیڈمنٹن کھلاڑی ہیں تین بار ٹھیک ہے نیکسٹ ہے دیکھیں جتنی بھی بک ہیں جو مین مین بک رہی ہیں ان کو آپ ضرور دیان رکھے جائیں ایک دو کشن ان میں سے بنے گا بھی نگا جڑتے پتے ہیں ان کے لکھا کون ہے جڑتے پتے کے لکھا تو وہ ہیں ڈاکٹر سنجیو ان کے لکھا ہیں جو ڈاکٹر سنجیو کماری ہیں یہ والے ڈاکٹر سنجیو کماری ہیں وہ ان کے لیکھک ہیں یہ بتا دیں انہوں کی جو ویموچن کیا تھا اس بک کا وہ کیا درہ چبال جو اپنے ستے دے اور ناران آرہی ہیں انہوں نے اس کا ویموچن کیا تھا اور اس بک میں ایسی کیا خاصیت ہے اس بک میں جو پریابان اور جیوک جو انوارمنٹل اور جیوک سمبندی سات سو سے ادھیک ہیں جو ادھیک دو ہے اور جو لوگ اکتیا وغیرہ ان کے مادمسی ہے جو یہ کوئی تا بتایا گیا ہے زڑتے پتے میں نیکسٹ ہے بھارتی ہے ہوکی ٹیم کے کپتان سردار سنگھ کو کون سا آوارڈ ملا ہے تو کون سا ملا ہے ارجن آوارڈ پدمشری آوارڈ یا ان میں سے دونوں یا ان میں سے ایک بھی نہیں تو ان کو ہم آپ کو بتا دیں ارجن آوارڈ پدمشری آوارڈ دونوں مل چکے ہیں جو اپنے سردار سنگھ انہوں نے ابھی سنیاس لے لیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ایسیا کی سب سے بڑی پلائی وڈ مارکٹ کہاں پر شتی تھے تو کہاں پر شتی تھے یہ ہے آپ کی یومنہ نگر ہے یومنہ نگر میں سب سے بڑی ایسیا کی پلائی وڈ مارکٹ ہے جنس واسطہ ابھی انتری کی منتری ڈوکٹر بنواری لال نے کس میں بنے سی ایچی کے اندر میں پردیش کے پہلے سولر سسٹم کی ستاپنا کی گئی ہے تو یہ کی گئی جو اپنا موڈلانا ہے موڈلانا میں ستیت ہے اس میں جو ابھی انتری کی ہے اس کی ستاپنا کی گئی ہے اس میں جو گیارہ لاکھ روپے کی راشی کے ساتھ دس کلو وارٹ سولر سسٹم سینٹیسٹ نے موڈ کے کینسر سے بچانے والا جو ہربل ٹوٹ پیسٹ وہ بنایا ہے تو یہ بنایا جو ڈوکٹر بلونت رائے ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے یہ سرسہ کی گاؤں اپنا بنگو گاؤں وہاں سے بلونگ کرتے ہیں ڈوکٹر بلونت رائے نیکسٹ ہے دیش کا ایسا پروجیکٹ کہاں پر ہے جو بینہ جلائے کچرے وہ اینے ویسٹ ہے جو آپ کا سینجی تیار کرے گا اس سے بینہ جلائے اور سینجی سے بزلی ہے جو نرمان کرے گا سینجی سے جو بزلی کا نرمان ہوگا تو یہ بنایا جو اپنا کرناڑ ہے کرناڑ میں اس کی ستہابنہ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ تھے اپنے کچھ مہتو پونڈ کیوشن جو ہم نے اس ویڈیو میں رکھے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچنگ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائہن جائے بھارت